عوض بلی امید نشتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا ویرس کے اوپر جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی کرونا ہو چکی ہے اس کا بھی ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے اور خبر سننے میں آ رہی ہے ایک مہینے کے لیے تمام تعلیمی ادارے تائیس مارچ سے باندھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ حتمی فیصلہ کل بائیس مارچ کو کیا جائے گا بارہ بچ کر تیس منٹ پر شفقت محمود اپنا کل حتمی فیصلہ سنائیں گے باہر میں پابندیاں آئید کروانے کے لیے ان سی او سی بائیس مارچ کو اپنا فیصلہ سنائے گی آپ سب دوستوں سے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے سب سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی احتیاط تدبیر لازمی اختیار کریں یہ ایک خطرناک وبا ہے اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے آمین عالمی وبا کرونا کی تیسری لہر نے دنیا بھر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کرونا کی تیسری لہر کے دوران بڑھتے کرونا کیسز کی پیش نظر جرمن چانسلر انجیلا مراکل کا کہنا ہے کہ دوبارہ لاکڈاؤن کی طرف جانا ہوگا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس میں اس ماہ سے سولہ علاقوں میں دوبارہ لاکڈاؤن نافذ کیا جائے گا جبکہ پولے میں کل سے تین ہفتوں کے جزوی لاکڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برازیل میں کرونا کیسز کی صورتحال اب تر ہونے کے سبب ملک گیرہ لاکڈاؤن کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے دوسری جانب کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر اسپین نے اسٹرائک چھٹیوں میں سفری پابندیوں کا فیصلہ کر لیا ہے خیال رہے کہ امریکہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نیشن کا عمل جاری ہے جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اسٹریلیا زینکا ویکسین لگوا لی ہے برطانیہ میں چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے اسکول کھولنے سے مطالق نئی ہدایت جاری کر دی گئی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اس بیماری سے بچیں موسیقی